سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ ایک مسلمان بزنسمن ہے جو کہ اپنے بزنس میں کئی بار مسلمانوں سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں غیر مسلموں سے انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا تو ان کا مزاج یہ بن گیا کہ اب مسلمان دھوکے باز ہوتے ہیں اور مسلمان غلط کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو اب بری القاب سے پکارنے لگے تو اب کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے انہوں نے نقصان اٹھایا بزنس کے اندر تو نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پہلی بات تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ اگر مسلمانوں سے انہیں دھوکہ مل رہا ہے بار بار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک بل سے دوبارہ نہیں دسا جاتا ایک بار اگر آپ کو چوٹ مل گئی تو پھر آپ دوسری بار پھر آپ نے چوٹ کھائی تو اس میں آپ ہی کی غلطی ہے نہ کہ کسی کی آپ کو وہ سارے پرکوشنز ساری چیزیں اپنے حساب سے کرنا چاہیے اگر وہ کتنے ہی دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ دھوکہ کھا کیوں رہے ہیں اس میں آپ کی بھی غلطی ہے آپ کے بزنس کی غلطی ہے کہ آپ صحیح سے کر نہیں پا رہے اس کے بعد اب رہی بات کہ مسلمان کو غلط سمجھنا اور کافر کو بہت زیادہ اچھا سمجھنا تو یہ انتہائی انتہائی بری بات ہے گریوی بات ہے شیخ بن باس سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو غیر مسلم ملازم کو ترجیح دیتا ہے بمقابل مسلمان کے اور کہتا ہے کہ غیر مسلم اچھے ہوتے ہیں اور امانتدار ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کام کرتے ہیں بمقابل مسلمان کے مسلمان کامچور ہوتے ہیں اور وہ امانتدار نہیں ہوتے تو شیخ بن باس نے جواب دیا اس کا کہ ایسی باتیں کرنے والا حقیقی مسلمان نہیں ہیں اس کا یہ دعویٰ ہے صرف کہ وہ مسلمان ہیں لیکن اس میں مسلمان والی کوئی بات نہیں ہے اس کے اوپر توبہ کرنا لازم ہے زبان سے ایسی بات نکالنا اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے امام مالک کہتے ہیں کہ کافر کو ترجیح دینا مسلمان کے اوپر یہ غلط بات ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ایک غلام ایک غلام مومن زیادہ بہتر ہے با مقابلے ایک کافر آدمی سے اور عورت کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک غلام عورت زیادہ بہتر ہے با مقابلے ایک کافرہ اور مشرقہ سے ایک حدیث ملتی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدبخت اور برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے دوسری ایک حدیث ملتی ہے المؤمن افضل انداللہ من الكافر ولو كان عادلا ویکفیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان زیادہ افضل اللہ کے نزدیک کافر سے اگرچہ کافر کتنے ہی عادل ہو اگر کافر کتنے ہی امانت دار ہو کتنے ہی عادل ہو انصاف پسند ہو لیکن اللہ کے نزدیک تو مسلمان افضل ہے اس کے لیے ویکفیہ مسلمان کے لیے اتنے ہی کافی ہے ویکفیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اتنے ہی کافی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سفر کوئی معبود نہیں ہے تو ایسی باتیں کرنے والا شخص گناہگار ہے اس کے اوپر توبہ لازم ہے اور ایسے الفاظ بولنا مسلمان کے لیے غلط ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی منع کرتا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِلَالْقَابِ بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِمَانِ کسی کو بُرے الْقَاب سے پکارنا بُرَا لَقَب دینا حرام ہے جائز نہیں ہے بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بہت ہی برا فسوق کام ہے بہت ناگوار والا کام ہے ایمان کے بعد تو ایسے آدمی کو توبہ لازم ہے بہت زیادہ وعیدی آئیں گے اس آدمی پہ جو کافر کے مقابلے میں وہی مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کو ترجیح دے اور کافر کو اچھا سمجھے اور مسلمانوں کو برا کہے بعض ایمہ نے تو کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو بری بات ہے ایسی باتیں کرنا ان سے کہیں کہ توبہ کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين